وہ بہت دور ہے یہ فرم لگے میں وہ آپ کی عواز کلیر آئے گی اچھا جی لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جنرل پرویز مشرف کی ہائٹ ویزن مقدمے میں سنگین گرداری کے کیس میں جو ان کو سزا ہوئی اس کی اپیل بقاعدہ سماعت کے لیے چار اکنی بینچ کے آگے آج میسٹر جسٹس گازی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس کیس کیا چوکی دفعہ سماعت ہوئی آج کی سماعت میں میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مختلف دلائل مختلف پیشیوں پر دیے گئے مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ لوگوں کو انصاف اگر ان کی زندگی میں مل جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا سپریم کورٹ میں ایک میکنزم دیولپ ہونا چاہیے کہ ٹائملی جسٹس جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے جنرل پرویز مشرف صاحب کی اپیل پورے چار سال سپریم کورٹ پڑی رہی مگر انفورچنٹلی اس سال جب ان کا انتقال فروری میں ہو جاتا ہے پانچ فروری اس کے بھی آٹھ مہینے کے بعد کل اپیل فائل کرنے کے چار سال کے بعد آج سماعت کے لیے ان کی اپیل جو ہے وہ لگتی ہے آپ نے حالیہ یہ بھی دیکھا کہ ظرفکار علی بھٹو صاحب کا بھی کیس بہت تاخیر کے ساتھ ان کی وفات کے بعد اتنے سالوں کے بعد دوبارہ مسکیریج آف جسٹس یا کریکنیس آف کمکشن کو دیکھنے کے لیے یہ اپیل جو ہے وہ لگی سو افسوس کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب خود بھی بیماری کے باوجود اور ان کی فیملی بھی وہ بہت پر امید تھے کہ سپریم کورٹ میں جب ان کا کیس سنا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کرائیم ہیز بین ٹرائیڈ ان ان کانسٹیٹیوشنل مینر جس طرح ان کا ٹرائل تکمیل تک پہنچا وہ سی آر پی سی کے خلاف ہے وہ کرمنل جورسکوڈنس کے خلاف ہے وہ آئین کے خلاف ہے وہ جلد بازی میں چلا اور سب سے امپورٹنٹ بات کوئی بھی فوجداری کا کیس ایپسنس میں غیر موجودگی میں چلی ہو سکتا جنرل پرویز مشرف کا تمام کیس شروع سے لے کر انڈ تک تمام آٹھ گواہ جو ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں ہوئے چونکہ وہ بیمار تھے اور ان کو پھر ملک سے جو باہر بھی گئے وہ ایک مفرور نہیں تھے وہ ایک اشتہاری نہیں تھے عدالت کی پرمیشن سے سپیشل کوٹ کی پرمیشن سے سندھ ہائی کوٹ کی پرمیشن سے سپریم کوڈ آف پاکستان کی پرمیشن سے ہی لیفٹ پاکستان دو ہزار سولہ میں جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تھرواؤٹ اس کے بعد بے شمار ایویڈنس آتا رہا فوٹوگرافک ایویڈنس آتا رہا میڈیکل ایویڈنس آتا رہا ویڈیو ایویڈنس آتا رہا ان کی بیماری کا کہ ان کی بیماری ایک جینون بیماری تھی انڈ ہی ہیڈ ٹو ڈائے ٹو پروو اٹ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے یا جو ہم باتیں ان کے بحاف پر کر رہے تھے کہ وہ جینونی بیمار ہیں وہ باتیں سب کی سب سچ تھی وہ سب کی سب درست تھی جنرل پرویز مشرف اگر زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اس کیس کی پیروی کیے بغیر ہونا جاتے ہیں مگر اخصوص اس بات کا کہ فیصلے کے چار سال کے بعد بھی ان کی زندگی میں لائف ٹائم میں اپیل ان کی نہیں سنی گئی تو ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں لائف ٹائم میں کم از کم لوگوں کی اپیل جو ہے ضرور سنی جائیں میں ساتھی ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو کیس آرٹیکل سکس میں ہوا آرٹیکل سکس سنگین غداری کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ نے اس کو ایسے ہی آج دن تک میڈیا پہ بھی رپورٹ کیا جنرل پرویز مشرف نے کبھی بھی سنگین غداری نہیں کی نہ وہ اس کے مرتقب ہوئے اس بات کا سب سے جو بیسٹ انڈیکیٹر ہے وہ یہ زفر علی شاہ کیس آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا آپ تکہ اقبال خان کیس اٹھا کر دیکھ لیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے انیس ججز ملا کر نے سیملر ایکشنز کو ماضی میں جنرل پرویز مشرف کے انہوں نے اس کو ایک کرمینل اوفینس یا سنگین غداری یا آرٹیکل سکس نہیں کہا اسی طرح جسٹس نظر اکبر جنہوں نے سنگین غداری کے سپیشل کورٹ کے ایک فاضل ججز تھے انہوں نے اس اس فیصلے سے ڈس اگری کیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے کوئی بھی سنگین غداری نہیں کیے آرٹیکل سکس کا جرم بندائیں جیسے یہ کیس کنکلود ہوا اور جیسے یہ کیس چلا بہت سارے اس میں اوبجیکشنز ہیں بہت سارے اس میں ایکسٹرنل انوالمنٹس نہیں بہت سارے اس کے اندر آرڈرز آتے رہے جو کہ غیر ضروری آرڈرز تھے ٹرائل کورٹ اسے انفلنس ہوتا رہا اور کرمینل پروسیجر کورٹ کے اور جو ایک جیسے کہ کرمینل ٹرائل پروگرس کرتا ہے پاکستان میں روٹین میں یوزول طریقے سے اسے ہٹ کے اسے مختلف جنرل پرویز مشرف was ہائی کورٹ کے ججز نے نہ ان کا دیفنس لیا نہ ان کے وکیل کو بولنے کی اجازت تھی نہ ان سے دیفنس لیا نہ ان کا تین سو بطالس کا بیان ہوا جس بیان کے بغیر آج دن تک پاکستان میں کبھی کسی کو سزا نہیں دی گئی سزائے موت تو بڑی دور کی بات اینڈ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے پاکستان کی اسٹری میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنی غیر آئینی اتنی غیر اسلامک سینٹنس سنائی جائے جس کو پیراگراف سکسٹی سکس کی طرف ریفر کروں گا کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے یہ غیر مناسب فیصلہ تھا یہ غیر مناسب سینٹنس تھی اور اس کو باقی ججز نے اس سے ڈس اگری بھی کیا سو اوورال آج جنرل پرویز مشرف کی اپیل فائنلی ابیٹ ہو گئی اب اس اپیل میں کچھ نہیں رکھا اس اپیل کو اب نہیں سنا جا سکتا سنا جا سکتا تھا اگر لوائکین آ جاتے فیملی میمبرز آ جاتے ان کے ریلیٹیبز آ جاتے ایک درخواست کرتے اور کوئی فائن ہوتا تو اس صورت میں لیگل ایٹس کو پرمیشن دی جا سکتی تھی مگر آج بڑا کمپریہنسیو آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھوایا ہے اور اس آرڈر کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ گنجائش فیملی کے پاس بلکل باقی ہے کہ وہ جب چاہیں آ کر کوشش کریں اور اس اپیل کو ریوائف کریں تاکہ اس اپیل میں دیکھا جائے کہ آیا جنرل پرویز مشرف سنگین غداری کے متقب تھے یا نہیں تھے میری نظر میں ہی وز اپیٹریٹ اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہو سنگین غداری کیا ہے سنگین غداری کسی دشمن ملک کے ساتھ تابون کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے ہیلپ کرنا ہے مدد کرنا ہے کسی بادشاہ کو مارنا ہے آپ سنگین غداری کی ذرا ترجمے میں تو جائیں اس کی ڈیفنیشن میں تو جائیں کہ ہائٹ ریزن کیا ہے ہائٹ ریزن برطانیہ میں کیا ہے کینیڈا میں کیا ہے آسٹریلیا میں کیا ہے یو ایس اے میں کیا ہے سو پاکستان میں جو ایکشنز جنرل پرویز مشرف کے آئین کے متعلق تھے یا جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھے وہ ایٹ بیسٹ انکونسٹیٹیوشنل تو ہو سکتے ہیں وہ سنگین غداری کے زمرے میں کبھی بھی نہیں آتے تھے نہ آسکتے ہیں اپیل اگر یہ سنی جاتی تو میں آج بہت کانفینن تھا کہ یہ آرٹیکل سکس کی اور ہائٹ ریزن کی کنڈکشن کواش ہوتی اور یہ جب فیملی اپنا مائنڈ میک اپ کرے کوشش کرے آکر سپریم کورٹ میں اپنی درخواست ڈالے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کا کیس کیسے چلا یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کی بیماری میں یہ کیس چلتا رہا یہ بھی زیادتی ہوئی کہ یہ کیس پائے تکمیل تک پہنچایا گیا بیماری کے باوجود عدم دستیابی میں ٹرائل ان ایبسنشیا کنڈکشن ان ایبسنشیا کو بار بار ہائی کورٹ سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر چکا ہے کہ غیر حاجری میں غیر موجودگی میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا ان کے واحد وکیل کو بھی اجازت نہیں تھی عدالت سے بات کرنے کی جبکہ پروسیکیوشن کے اکیس وکیل نومینیٹ ہوئے تھے سنگین غداری کو ثابت کرنے کے لیے تمام ایڈرز ابیٹرز وہ لوگ جو کنسلٹیشن پروسیس میں شامل تھے ان کو اس میں سے باہر رکھا جاتا ہے ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے سو آج یہ ساری باتیں ہوئی ضرور مگر اپیل آگے انفورچنیٹلی نہیں بڑھ سکی کیونکہ ابیل جنرل پرویز مشرف کی ان کی وفات کی وجہ سے ابیٹ ہو چکی ہے فیملی میمبرز ٹائم لی آتے یہ اپیل دوبارہ کھل سکتی تھی ابھی بھی گنجائش ہے سو آپ سب کا شکریہ تینکی وری مچ اچھا فیصلہ کیا ہوگا ہے سر اس کی تفصیلات بھی بتا دیں دیکھیں فیصلہ یہی ہے کہ ان کی آنے کی دو مختلف فیصلے تھے ایک لاہور ہائے کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا جس کو حامد خان صاحب جس کی پیروی کر رہے تھے اس میں لاہور ہائے کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کورٹ کی کانسٹیکیوشن کی اوپر اس کو کل ادم قرار دیا تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے سیٹ ایسائیڈ کیا اور جو جنرل پرویز مشرف کی اپیل تھی جو نمبر ہو گئی تھی چار سال کے بعد سپریم کورٹ نے نمبر کی اور وہ نمبر بھی کچھ دو ماہ پہلے ہوئی آج وہ اپیل ناقابل سمات اس کو قرار دیتے ہوئے وہ بھی آج داخل دفتر ہو گئی ہے Thank you very much You ask I will not give you a call because I know you will ask very nicely questions are not available but what are you doing but what are you doing history don't give me interview this will not save you for this it doesn't really matter I am nobody I really like your piece I think there is any people why you don't understand what are you doing you don't know blackout 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 white blackout مجھے 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 مجھے